بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ڈیئر سٹوڈنٹ نئی ویڈیو سیریز میں آپ سب کو ویلکم اور یہ سیریز میں آپ کو بتا دوں گے یہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگیاں جو ہے تبدیل کرنے والی سیریز ہے اس میں جو ڈیویلپرز ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل مٹیریل ہے اور وہ لوگ جو انڈرائیڈ اور آئیویس کے اندر کنفیوز ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ویڈیو سیریز ہے کیونکہ ان دونوں کا سلوشن ہمارے پاس جسٹ ایک ہے وہ ہے فلٹر کہ سپوز کریں آپ ایک انڈرائیڈ ڈیویلپر ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کام کرنا آئیویس کے لیے تو آپ اب کیسے کام کریں آئیویس سیکھیں سویٹ سیکھیں اوبجیکٹیو سی سیکھیں یا اب ایک نئی لینگویج آ چکی ہے انڈرائیڈ کے مقابلے جاوا کے مقابلے میں آپ کے پاس انڈرائیڈ کے لیے کارٹلین ہے وہ سیکھیں یا آپ فلٹر سیکھیں تو میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آپ مکسچر یعنی آپ جو ہے وہ انڈرائیڈ آئیویس اور ویب ایپس بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سب کو چھوڑیں اور ایک لینگویج سیکھیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور اس کے اندر آپ بہت آسانی کے ساتھ کوڈ کر سکتے ہیں اب اس کو مزید انٹرائیڈ کر دینے کے لیے جو ہے وہ ہم نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیویس انڈرائیڈ اور ویب ایپس یعنی تین فلیور ٹھیک ہے آپ ایک لینگویج کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کا نام ہے ڈارٹ لینگویج اور ڈارٹ لینگویج آپ کہہ رہے ہوں گے جی ڈیریکٹ فلیٹر سکھانا شروع کر لی ہے ڈارٹ نہیں سکھا رہے تو ڈارٹ کی سیریز جو ہے میں نے الگ سے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور وہ بھی تقریباً اوپ کے کانسیپس تک ہم پہنچ چکے ہیں وہ آپ وہاں سے فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیریکٹ لی فلیٹر یعنی ڈارٹ لینگویج جو ہے وہ بہت مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے جس لائک سی پلس پلس اگر آپ سی پلس پلس پڑ چکے ہیں تو آپ کو اس میں ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی سیم کانسیپٹ ہے سیم سنٹیکس ہے اور اگر آپ وہ سی پلس پلس میں آپ کا کانسیپس اچھے ہیں تو آپ ڈریکٹ لی فلیٹر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو باقی چیزیں جو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ ہے کہ سپوز کریں آپ نے ایک ایپ ہے وہ گوگل پلی سٹور پہ بھی ڈالنی ہے اور ساتھ ہی ایپ سٹور پہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر آپ انڈرویڈ ڈیویلپر ہیں تو آپ کو اس کا جو سیکنڈ فلیور ہے وہ آپ کو ایک آئیویس ڈیویلپر سے تیار کروانا پڑتا ہے اور وہ بھی آپ کی پری ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہوتا یعنی آپ نے جو اپنی ایپ تیار کی ہے وہ دوسری ایپ آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق تیار نہیں کر پا تھا تو کیوں نہ ہم ایک ہی جو ایک ڈیویلپر ہے وہ اپنے ہی کوڈ کے ساتھ دو فلیور تیار کر لیں یعنی آئیویس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی انڈرویڈ کے لیے بھی اور یقین مانیے میں نے بھی فائیور پہ ابھی کام سٹارٹ ہے میرا بھی کام چل رہا ہے اس پہ تو میں نے بھی بہت ساری آفرز ایسی دیکھیں جس میں جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ یہی ریکوائرمنٹ یہی ہوتے ہیں کہ اسی خرچے کے اندر انہی پیسوں میں وہ دو فلیورز میں اپنی ایپ کو ڈیویلپ کروا لیں یعنی وہ آئیویس اور انڈرویڈ دونوں ہی چاہتے ہیں اسی خرچے کے اندر یعنی جو پانچ ڈالر میگرگو کام کروانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے میرا دونوں کے لیے کام ہو جائے انڈرویڈ کے لیے بھی آئیویس کے لیے بھی تو اب انڈرویڈ ڈیویلپر جو ہے وہ وہاں پہ ہچکی چاہتا ہے کیونکہ وہ آئیویس میں اتنا کام نہیں کر پاتا تو اب جو ہے وہ آپ کو صرف اور صرف اس کی جو پری ریکوائرمنٹس ہیں وہ جس بہت ہی تھوڑی سی ہیں آپ کو جس ایک انڈرویڈ ایک آپ کو ونڈوز لیپ ٹاپ چاہیے اس کے اندر آپ کو ایک ایمیو لیٹر وہ اس کی تمام پری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا بھی یہاں پہ جس ہمیں یہ آئیڈیا دیکھنا ہے کہ فلٹر جو ہے ہمارے لیے کیا ہیلپ کر سکتا ہے ہماری اور ہمیں فلٹر سے کیا فائدہ مل سکتا ہے ایک تو یہ فائدہ ہمیں نظر رہا رہا ہے کہ ہم اپنی ایپ کو جو ہے وہ دونوں پلیٹ فارمز پہ رن کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بھی جو اس سے ہٹ کے ایک فائدہ وہ کونس ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ جی آپ سپوز کریں آپ کے پاس ایک آپ نے ایپ بنائی ہے اس کے اندر آپ نے ایک سیک بار رکھی ہے اس کے اندر آپ نے کچھ آئیکنز شو کروایا ہے اس میں ایک آئیکن جو ہے وہ زیادہ سپیس لی رہا ہے ایک ڈیوائز پہ اور دوسری ڈیوائز پہ نہیں سپیس لی رہا تو اس میں جو ہے یوزر جو ہیں وہ یہ آپ سے question کرتے ہیں کہ جی آپ کی ایپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اب آپ کی ایپ کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ market میں بہت سی devices آ چکی ہیں iOS میں دیکھیں گے تو iOS کے بہت سارے flavors ہیں اور اگر آپ انڈروائیڈ کی بات کریں گے تو انڈروائیڈ کے بھی بہت سارے flavors ہیں تو اب ان کے اوپر آپ کو adjust کرنے کے لیے ان icons کو بہت زیادہ struggle کرنی پڑتی ہے اب اس struggle سے کیسے بچا جائے اس سے بچنے کا ہمارے پاس just ایک ہی solution ہے وہ ہے Flutter Flutter ہماری کس طرح سے help کر سکتی ہے Flutter just like a tool kit Flutter ایک tool kit ہے اس tool kit میں کیا کیا available ہے اس tool kit میں تقریبا ہر چیز available ہے جو کہ ایک developer کو چاہیے انڈروائیڈ اور iOS اور web apps complete تیار کرنے کے لیے اسے ہوتا یہ ہے کہ developers جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ interfaces کو تمام screen sizes اور devices کے لیے ایک ہی code سے وہ اس کو adjust کرنے کے لیے اور آپ اگر اس میں دیکھنا چاہتے تو Flutter کی widget list ہے Flutter کے اندر widgets کا concept بہت important ہے widget اس میں ہر چیز کو Flutter نے widget کا نام دیا ہوئے like row ایک widget ہے column ایک widget ہے stack ایک widget ہے اگر ویب کے اندر جائیں تو پیڈنگ center تقریبا ہر چیز اس نے جو ہے وہ linear progress indicator stepper floating action button alert dialogue یہ تمام چیزوں اس نے کس میں رکھے ہیں اس کو وہ widget کے نام سے ہی اپنے پاس save رکھتا ہے اور use کرواتا ہے آپ کو اور اس کے لیے میں نے چھوٹا سا trial بھی آپ کے لیے لکھا ہے suppose کریں کہ Flutter کے ساتھ آپ نے کوئی app بنائی ہے Flutter آپ کی کیسے help کرتا ہے وہ آپ دیکھیں ذرا آپ ایک window تیار کرتے ہیں just blank window اور window کے اندر جو ہے وہ آپ اس کا ایک اپنے action bar تیار کر دی اور دو button تیار کر دی same اسی طرح یہ android میں بھی نظر آئے گا آپ کو اسی طرح سے web کے اندر وہ اس کی screen sizes کے adjustment خود کرے گی ٹھیک ہے ہم نے just یہ design کر کے دے دینا ہے اور باقی adjustment Flutter جانے اور اس کا کام جانے تو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو blank window کا code آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے just like آپ نے اوپر action bar تیار کرنی ہے یا آپ نے floating action button بنانا ہے تو یہ دیکھیں scaffold کے اندر ہم نے جو ہے وہ app bar property کو use کیا scaffold method کی app bar property کے اندر ہم نے app bar method جیسی call کیا تو اس کا by default color جو ہوتا ہے وہ blue ہوتا ہے آپ اس کے background color کو change کر سکتے ہیں آپ اس کے color کو adjust coding کے اندر آپ کو اس کے لئے examen لکھنے میں ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے لئے لگ سے html لکھنے کی ضرورت نہیں ہے css لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو just dart language سیکھنی ہے اور اس کی properties کو آپ نے use کرنا اور methods کو یعنی just ایک language اور آپ کے پاس تین flavors میں آپ کی ایک application کیار ہو جائے گی امید ہے آپ کو flutter کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا اور آپ اس کو سیکھنے کا جوش بھی رکھتے ہوں گے تو آپ نے اس series میں اپنے رہے ساتھ رہنا انشاءاللہ آپ کو اس series کے end تک بہت فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ اب next video تک کے لئے اپنا خیار رکھیں next video میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس کے pre requirements کیا ہیں pre exit کیا ہیں اس کے آپ کو کون کون سے softwares install کرنے ہیں اور اس series کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے dart language کو ساتھ ساتھ کیسے سیکھنا ہے تو next video تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ